اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ کے فضل سے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں لائی ہوں ان مدرز کے لیے جن کی بچیاں سکول گوئنگ ہیں ٹینیجرز ہیں کالیج گوئنگ ہیں اور وہ اپنی بچیوں کے لیے بیسک سکن کیر سے ریلیٹڈ یا بیسک اسینچوز ان کی لینا چاہتی ہیں اور ان کی تھوڑی گرومنگ سائٹ پر تھوڑا سا توجہ دینا چاہتی ہیں تو ان کے لیے آج کی ویڈیو بہت زیادہ یوسفول ہونے والی ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس میں میں ویڈیو میں آپ کو بیسک چیزیں بتاؤں گی کیا کیا بیسک تینگز ہوتی ہیں جو بچیوں کی سکن کیر سے ریلیٹڈ ان کی ریکوائیمنٹس ہوتی ہیں یہ بیسک اسینچوز جو اسیچ میں ضروری ہوتی ہیں لیکن اس میں آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ بچیوں کی سکن ٹائپ کے مطابق آپ نے پروڈکس لینی ہے اویلی کے حساب سے ڈرائی کے حساب سے نارمل کے حساب سے میں تھوڑا سا مارکٹ میں آپ کو بتاؤں گی جنرل آئیڈیا دوں گی آگے آپ نے سکن ٹائپ کے حساب سے جو آپ کی سوٹیبیلٹی ہے اور ریکوائیمنٹ ہے اس کے مطابق آپ پروڈکٹ لینی تو یہ ضروری نہیں کہ جو پروڈکس میں دکھا رہی ہوں آپ نے یہی لینی ہے کیونکہ ہر سکن یونیک ہوتی ہے اور ہر بچہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو بغیر کسی ٹائم کے ضائع کی ہوئے لیٹس سٹارٹ آور ویڈیو سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے کلنزنگ کی اور کلینلینیس کی بچی کو اس ایک میں سب سے پہلے سکن کلینلینیس کے بارے میں اپنی باڈی کلینلینیس کے بارے میں اوئیرنس دینی چاہیے اور اس میں سب سے پہلے اگر چہرے کی سپائی کا ہے تو اس میں فیس واشز بہت ضروری ہیں بہت اہمیت ہے ان کی تو مارکٹ میں طرح طرح کے فیس واشز ہیں جو کہ سکن ٹائپس کے مطابق ہیں اوئیلی کے لیے لیدہ ہیں ڈوائی کے لیے لیدہ ہیں نورمل کے لیے لیدہ ہیں تو یہ ایک فیس واش یہاں پڑا ہوئے نیویا کا نیچرل فیرنس کا یہ فیس واش ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں وائٹمن سی ہے ای ہے اور یہ تھوڑا سا سکن فیس سائٹ پہ لے کے جاتی ہے ایم نوٹ ویری مچ فین آف وائٹننگ فیس واشز لیکن اگر پھر بھی اس ایج میں بچیوں کو تھا اگر شوق ہوتا ہے تو آپ لے کے دے سکتے ہیں لیکن نورملی کوشش کریں کہ بچیوں کی جو ہے اس کے ان ریکوائیمنٹس کے حساب سے آپ کو چیز لے کے دیں تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی فیس واش بچی کو سوٹ نہیں کرتا جیسے کچھ کافی زیادہ فیس واشز میں نے ایسے دیکھے ہیں جو کہ ڈرائی نس کرتے ہیں آپ جو ان کو پلائی کرتے ہو تو وہ تھوڑے دیر بعد آپ کی سکن کچھ کچھ فیل ہونے لگتی ہے ڈرائی فیل ہونے لگتی ہے تو اس میں آپ پیرس کا سوپ اور یہ دف کی یہ کریم باہر ہے درائی سکن والوں کے لیے فیس واش کا متبادل ہو سکتی ہے یہ بھی اپنی بچیوں کو لے کے دے سکتی ہیں درائی سکن والوں کے لیے بچیوں کے لیے تو یہ آئیڈیل ہے خاص طور پر سردیوں میں تو یہ ریپلیس کر دے گی آپ کے فیس واش کو فیس واش کے بعد نیکس سٹپ آتا ہے موسٹرائزیشن کا موسٹرائزیشن کی حمیت بھی بچیوں کو بتانی چاہیے کیونکہ اگر اس ایج سے ان کو اس حمیت کا پتہ لگ گیا تو وہ ٹائم لی ویڈ دا ٹائم ان کے سائنز آف ایجنگ جو ہے وہ ڈیلے ہو سکتے ہیں آگے فیوچر میں جا کے اور آئیلی اگر میں بے بات ہمیشہ سے کہتی آ دیں ہوں کہ آئیلی سکین ان کو بھی موسٹرائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے بس ان کے موسٹرائزیشن میں آئیل فری ٹائر نام کی چیز ہونی چاہیے آئیل بیس نی ہونے چاہیے آئیل بیس نی ہونے چاہیے آئیل بیس نی ہونے چاہیے تو اس طرح کے مارکٹ میں بہت ساری چیزیں آئیلیبل ہیں اب آج کل ویسے زیادہ تر اس ایج میں تو اگر آپ سوف سائٹ پہ جانا چاہتی ہیں تو یہ جانسن کرنے اپنی نئی رینج نکالی ہے جانسن سکوٹن ٹچ فیس این باڈی لوشن ہے یہ ان کا یہ بیسکلی بیبیز کے لیے لیکن تین ایج سکن اور کالیج گوئنگ سکول گوئنگ سکن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے تو یہ بھی آپ اپنے بچی کو لے کے دے سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک ویڈیو میں میں پہلی بتا چکی ہوں وہ نیویا کی نیویا سوفٹ کی کریم ہے وہ بھی زیادہ تر سکن پہ کافی سوٹ کرتی ہے اس کے علاوہ اگر سکن آئیلی ہے تو پھر جانس نیوٹریجینہ کی کافی پروڈکس ہیں آئیل فری اور اس کے علاوہ کلین این کلیر کے ایسیس موسٹرائزر ہیں جو آئیل فری ہیں آپ ان کو بھی کنسیدر کر سکتے ہیں اگر سکن آئیل سنسیٹیف سائٹ پر ہے تو سمپل کی پروڈکس بھی ہیں اس کے علاوہ فیزیو جل کے نام سے بھی ایک برینڈ ہے وہ بھی سنسیٹیف اور درائی سکن کو ڈیل کرتا ہے اگر سنسیٹیف کے ساتھ درائی سکن ہے تو ان کی پروڈکس بھی ایسی موسٹرائزر سکن کے لیے اچھی ہوتی ہیں تو یہ گین ایس اپ ٹو یور سکن ٹائپ اب موسٹرائزیشن کے بعد ایک بڑی امپورٹنٹ چیز وہ ہے سن بلوگ اس ایج میں بچیوں کا بہت بہت ایکسپوئر ہوتا ہے وہ سکول جا رہی ہوتی ہیں کالیج جا رہی ہوتی ہیں انیویسٹیز جا رہی ہوتی ہیں سن بہت ایکسپوز ہوتی ہیں سکن تو اس ایج میں پھر زیادہ تر پرابلم سٹارٹ ہو سکتے ہیں پیگمنٹیشن کے آج کل بچیوں میں ہونے شروع ہو گئے ہیں پہلے نہیں اتنی کامن تھے تو اس ایج میں آپ بچیوں کو سن بلوگ کی اہمیت کے بارے میں ضرور بتائیں ان کو ایک اچھا سا سن بلوگ لے کے دیں اور سن بلوگ کے لیے ڈاکٹرز زیادہ تر کہتے ہیں کہ ایسپوئف تھرٹی جو ہے منیمم ان کی ایسپوئف ہونی چاہیے پاکسان میں سرگیوں میں تو ایسی ایسپوئف بلکل ٹھیک ہوتی ہے لیکن گرمیوں میں مئی اور جون کے مہینے میں چونکہ بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے تو اس میں ایسپوئف فیفٹی زیادہ فیوریبل ہے لیکن اگر آپ کے پاس پھر بھی اگر آپ نے ایسپوئف تھرٹی یوز کی ہے تو بچی کو سمجھائیں کہ وہ تھری آورز کے بعد اپنے فیس پر دوبارہ سن بلوگ اپلائی کرے وہ بھی سین وہی بات ہو گی تو یہاں جو سن بلوگ پڑھا ہو ہے وہ یہ ہے یہ نیوٹریجنہ کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہنے ہائیڈر بوز کیا ہے یہ سپوئف ٹونٹی فائی ہے لیکن آپ میں کہہ لیے پھر بھی آپ مینیمم جو ہے سپوئف ٹھٹی تک یوز کرے گا یہ ٹونٹی فائی کا تو اس کو پھر ہی ہے کہ آپ کو دوبارہ ریپلائی کرنا پڑے گا تھا گھنٹے کے باد آپ کو اس کو ریپلائی کرنا پڑے گا باقی وہ اپنا فانکشن پولفل کرے گا اس کے لابہ میں نے فیس یہ جو سنسکرین ہے اس پہ بہت اچھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ فیس چوب کا سن بلوک ہے اور وہ بہت اچھا ہے نون گریسی ہے بلکل گریس نہیں کرتا اور سکین ٹین بھی نہیں لگتی اس کو لگا کے بلکل نیچرل سی لگتی آپ اس کو بھی کنسیڈر کر سکتی ہیں اس کے کوئی بھی پاکستان میں ریواج کے سن بلوک بھی بہت اچھے ہیں تو آپ کوئی بھی اس میں سے اقارڈنگ ٹو سکین ٹائپ کنسیڈر کر سکتی گئی تو اب بات ہو گئی سن بلوک کی سن بلوک کے باد آتی ہے سکراب کی تھوڑا ذرا ایکس ٹیر کے لیے کہ وہ جو ڈیٹ سکین ہے اس کو ریموو کرنے کے لیے بچی کو ایک مائل سا کوئی آپ سکراب لے کے دے سکتی ہیں وہ again سکین ٹائپ کے حساب سے ہے یہ جو یہ پڑا ہو ہے یہ ڈیرائی سکین کے لیے ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوٹ میل سکراب ہے اور ماسک بھی ہے یہ سکراب ماسک ڈونو پلس ڈو ان ون پلس ہے سموٹ آوے ڈرائنیس ڈیون سکین ٹیکچر اور یہ پیرابین فری ہے ڈرماتولوجس ٹیسٹڈ ہے اور آئیل فری ہے یہ چیزیں آپ ضرور پروڈکٹ کھریدتے بعد دیکھ لیا کریں جن پہ یہ لکھا ہوتا ہے وہ پروڈک کی اچھی قولیٹی کی زامین ہوتی ہیں تو اب اس کے علاوہ اس ایج میں بڑا شوقت ہے بچھوں کو وائٹننگ کریمز کا تو پلیز ان کو کہیں سٹے آوے فرم وائٹننگ کریمز اُلٹی سیڈی کریمز استعمال کرنے سے سکین میں بہت سارے پرابلم سوچاتے ہیں آپ کی سکین اس ایج میں بہت خوبصورت ہوتی ہے لیکن یہ اُلٹی سی تھی چیزیں لگا کے آپ سکین خراب بھی ہو سکتی ہے تو ان کی بجائے اگر آپ بچیوں کو ڈی آئی وائز سکربز کی طرف لگائیں ماس کی طرف لگائیں یا ویک میٹ ٹوائس آپ ان کو ماس یا سکربز گھر میں بنا کے دیں اس طرف بیانیس ڈالیں تو وہ کہیں زیادہ بہتر کیونکہ یہ چیزیں پھر فردر وائٹننگ کریم سکر فیوچر میں جا کے بہت پرابلم ڈالتی ہیں آپ کی سکین بہت پرابلم اٹک ہو جاتی ہے اس کے ربعہ بہت امپورٹنٹ چیز ان مداز کے لیے میں ڈسکس کروں گی جن کی بچیوں کی سکین جو ہے وہ اکنی پراؤن ہے یا ان کو پیمپلز بہت زیادہ آرہے تو کوئی بھی سکین کی پروڈک لینے سے پہلے آپ سب سے پہلا جو سٹیپ ہونا چاہیئے کہ ہرمونل چینجز کی پروڈم آجاتی ہے بچیوں میں آپ ان کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں ان کا complete ڈریس to treatment کروائیں وہاں سے ڈاکٹرز اگر کوئی چیز سجیسٹ کرتے ہیں اپلائی کرنے کے لئے تو بیسٹ ہے وہ پلائے کروائیں اس کے بعد اگر آپ جب تک انٹرنل بچے کی کی نہیں انٹرنل ان کے ہرمون بیلنس نہیں ہوں گے بچیوں کے تو آپ ان کو جو مرضی لے کے دے دیں وہ سکین کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی تو فور مو سٹپ بغیر کے ٹائم زائے کی ہوئے ایسی گلز کی مدر کو چاہیے کہ وہ اپنی بچیوں کا ٹریٹمنٹ کرو ہیں پھر اس طرح آ اب یہ بات ہوگی یہ بیسی سکین کی کی بات کی ہے ضروری نہیں کہ آپ نے چیز لینی ہے میں آپ کو آپ مارکیٹ والی بھی دے دی ہیں آپ نے اپنی ریکوائیمنٹ کے ساب سے بچی کو لے کے دی دی نی اور اس کے علاوہ کوئی لپ کی کے لیے آپ کوئی لپ بام بچی کو لے کے دے سکتی ہیں اس طرح یہ لپ بام بھی مارکیٹ میں آتی ہیں ویزلین کی بھی ہیں اور یہ سیوہ میٹ کی ہے بی 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 تو اب بچیوں میں ایک ٹرینڈ آج کل بہت زیادہ آیا وہ میک دیسنٹ نہیں لگتا تو یہ بھی گرومنگ کا پارٹ ہے یہ جو ہم نے بچیوں کو سکھانا ہے سمجھانا ہے فل میک اپ کرنا بہت زیادہ موقع مہل کے مطابق نہ ہونا ایونٹ کے ساب سے شادی پر جاری ہیں تو چلے میک اپنی اچھ کے ساب ہونا چاہیے پارٹی پر پر میک پر ایسی بیسی میک ایسی اچھ پر میک اچھ اچھ بیسی بیسی بچیوں ک اچھی لگیں بہت میک اچھ اچھ لگ اچھ رہے رہے ہی ہر کمپنی تقریباً ٹھ لگ بناتے کوئی بھی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ خواہ آج یہ خواہ درگ میک لگ بہت نیچر ملکے لکھیں بھی اچھے لگتی ہیں اس کے علاوہ میں ایک ویڈیو میں نیویا کے علاوہ بیلو کے لبا میں یہ خوری سے ڈارک ہے یہ بھی پنکش سے یہ بھی اپلائے کر سکتی ہیں اس کے علاوہ لپ اینڈ چیک ٹنٹ کا آج کل لڑکیوں میں بہت رینڈ ہو رہا ہے اس کے بھی مارکٹ میں ڈیفرنٹ قسم کے بیلیفل ہیں ڈیفرنٹ قولٹیز ہیں سستے سے سستہ بھی ہے مہنگے سے مہنگا بھی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن قولٹی کو آپ ضرور کنسیڈر کریں ممیشہ ایک اچھی قولٹی کا اچھا برینڈ کی چیز بچی کو لے کے دیں تاکہ اس کی سکن خراب نہ ہو یہ لپ ٹنٹ یہ لپ چیک ٹنٹ کو بہت ضروری نہیں ہے یہ جسٹ ایک ایک ایکسٹر آپ کے ایک پروڈکٹ کے طور پر رکھ سکتی ہیں اگر بچی کا چھوٹا سے کوئی فانکشن کالج میں یونیورسٹی میں یا شادی پہ جانا ہے تو اس کے لیے آپ لے سکتی ہیں ایٹیوڈ ہوس کے بھی ہیں اس کے لیے آپ پاکستان میں بہت سارے ہیں باڈی شاپ کا بھی چیکن لپنڈ چیٹن ہے تو کوئی بھی آپ ان میں سے لے کے دے سکتے ہیں اپنی پاکٹ کے غذاب سے اور سوٹیبیلٹی کے سب لیکن بہت کمبلسری نہیں ہے اس کے بعد بات ہوتی ہے ہماری جو ہے یہ آنکھوں سے ریلیٹڈ مسکارا بہت اچھے لگتے ہیں بچیوں کو تو مسکارا کا بھی میں یہی کہوں گے میں کبھی سپورٹ نہیں کروں گے کہ لڑکیاں ڈیلی مسکارا لگائیں ان کی لیشز ڈیمیج ہوگی خراب ہوں گی تو کوئی بھی ویسے فنکشن کے لیے کوئی مسکارا کو یہ لگ سکتی ہیں جیسے یہ سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسنس کا مسکارا ہے یہ بھی اسنس کا مسکارا ہے یہ کافی افورڈیبل ہیں یہ اتنے مہنگے نہیں ہیں آپ بچی کو لے کے دے سکتی ہیں یا پھر کسی بھی کمپنی کا جو افورڈیبل کمپنی آپ کو لگے لیکن ریلیبل برینڈ آپ ضرور دیکھا کریں اگن میں ہمیشہ ہر ویڈیو میں کہتے ہیں تو یہ تھی چھوٹی سی میری ایک ویڈیو جس میں میں نے بیسک بیسک چیزیں بتائی ہیں بچیوں کی تینز کی سکول گوئنگ، کالیج گوئنگ، یورسٹی گوئنگ سکول گرلز کی اسینشلز کیا ہو سکتی ہیں آپ ان کے لیے کیا شاپنگ کر سکتے ہیں ان کی گرومنگ کیسے کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو آج کے ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتی ہیں پھر ایک نیکس ٹائم کسی اچھی ویڈیوز کے لیے تب تک کے لیے اللہ حافظ